ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم ہمارا ایک نیا اپیسوڈ لے کر آئے ہیں آج کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم اوپن بک اگزام کے بارے میں کیا ہوتا ہے کس بارے میں کس طرح سے آگے بات چل رہی ہے کیا کیا پریشانیاں آسکتی ہیں کیوں جرت پڑی اس چیز کی اس سب کے بارے میں بات کریں گے میرا نام ہے انکر کمار یادہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں لاؤپ ریپ جیوڈیشری کا یوٹیوب چینل سی بی ایسی ایک نیا کنسپٹ لے کر آ رہا ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے اوپن بک اگزام کیا ہوتا ہے یہ کیوں اس کی جرت پڑی اس کو جاننے سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے دیش میں پریزنٹ سٹکچر کیا ہے ایجوکیشن کا کیا کولیٹی ایجوکیشن کا سٹکچر ہے دیکھو ایک کنڈکٹ کروایا تھا سروے اس ای آر نے اثر کر کے کارڈنائیشن ہے جس نے پورے انڈیا میں کنڈکٹ کروایا اپنا سروے اور ایک چیز آئی تیوشن ہےز گون اپ ان موس سٹیٹس ان سنس ٹو تھاوزنٹ ٹیم دو ازار اٹھارہ سے تیوشن کی جو لوگوں کے اندر پیٹرن ہے تیوشن کے لے کے جانے کو لے کے جو لوگوں میں دھیری دھیری ایک ریز بڑھ رہا ہے وہ کہنا کہیں بڑھتا جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کئی سارے ریزن ہے پینڈیمک بھی ایک ریزن ہے لیکن جو سب سے بڑا ریزن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ quality education کے لیے student کہیں نہ کہیں outside ایسا source تلاش رہا ہے جہاں پہ اس کو چیزیں pinpoint لی سمجھائی جا سکیں اب یہ کام تھا کس کا یہ کام تھا boards کا schools کا لیکن یہ چیزیں دیرے دیرے shift کہاں ہوتی گئیں coachings پہ tutions پہ آپ جو بھی اس کو کہنا کہ چاہیں personal mentorship پہ reason یہ ہے کوئی بھی چیز کی supply تب ہوتی ہے جب اس کی demand ہوتی ہے schools کے اندر وہ quality education رہی نہیں boards کا concentration رہا نہیں ایک classes میں سو سو بچے ہیں کئی جگہ ہے اور وہاں پہ student کا جو ratio ہے student teacher کا وہ کئی نہ کئی بگڑ رہا ہے ان سب چیزوں کو لے کر کے جو coaching industry کا ہو چاہے institution industry کا وہ بڑھتی گئی ابھی ہمارے دیش کے لیے خطرناک کیوں ہے آپ سوچئے جو لڑکا اپنی class کے 12 سال اپنی life کے school میں بتا رہا ہے 12th class تک اس کا اگر mental level اتنا بھی نہ ہو کہ 15-16 سال کا بچہ division نہیں کر پا رہا ہے 15-16 سال کا بچہ english نہیں پڑ پا رہا ہے basic english نہیں پڑ پا رہا ہے اس طرح کا کچھ survey کرا گیا تھا basic basic چیزیں دی گئی تھی ہندی کی basic چیزیں basic maths دیا گیا division دیا گیا multiplication دیا گیا لیکن یہ تک کہ 14-15 سال کے بچوں سے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ سوچئے situation کتنی بھائیو ہے ہم اس دیش کے اندر ایسی youth کو لے کر آ رہے ہیں جہاں 15-16 سال کا بچہ basic multiplication divisions reading یہ نہیں کر پا رہا ہے اور ہم دنیا میں اپنی literacy rate کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں ایسی literacy rate کا کیا فائدہ ہوگا جہاں پہ ہم basic چیزیں بچہ نہیں پڑ پا رہا ہے اور 15-16 سال کا بچہ اگر ایسی چیزیں نہیں پڑ پا رہا ہے تو کافی شرمناک بات ہے ہمارے education system کے لیے ہو رہا ہے کیا انڈیا میں پہلے کہیں ہوا ہے بلکل lawyers کا جو exam ہوتا ہے ان کو advocate بننے کے لیے کہ exam دینا پڑتا ہے bar council کراتی ہے وہاں پہ open book exam ہوتا ہے اب اس کا basic concept کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو کچھ books لے جانا allow ہوتا ہے اس books میں paper میں جو question آتے ہیں آپ کو ان books کے اندر سے answer چھانٹ کے ان کا لکھنا ہے لیکن جتنا بولنے میں آسان لگ رہا ہے اتنا ہی typical ہے کیونکہ آپ کو to the point answer کہیں نہیں ملے گا آپ کو اس میں سے derive کرنا پڑے گا answer analytical skill لگانی پڑے گی تب آپ جا کے اس میں سے answer نکال پاؤ گے اب پہلا تو آپ کا time consume ہوگا analysis کرنے میں دوسرا آپ کا time consume ہوگا اس answer کو ڈھونڈ کے وہاں سے اس میں copy کرنے میں derive کر کے analytical skill لگا کے use کرنے میں تو اس کارنٹ سے جو open book exam ہے وہ کہیں نہ کہیں pure analysis بھی کرتا ہے بچے کے analytical critical thinking کا cbc کیا کہہ رہا ہے پہلا اس میں جو کارن ہے we need to take the spirit of critical pedagogy with absolute seriousness this is a possible when our children are encouraged to realize and trust their hidden potential کیا ہو رہا ہے ابھی کا جو education system ہے وہ ہمارا سیدھا کا سیدھا coach questions کو رٹوا دیتا ہے 300-400 questions per book میں سے اس میں سے 25-30 questions exam میں آ جاتے ہیں اور ان برچہ top کر جاتا ہے اس میں کہیں پہ بھی critical چیزیں improve ہو کے نہیں آ رہی ہیں اچھا اس کا ہمیں کب analysis پتا چلتا ہے جب بچہ 12 کے بعد یا graduation کے بعد یہاں coaching کے لئے آتا ہے اور اس کا سامنا ہوتا ہے competition سے کیونکہ competition کے اندر کوئی بھی چیز direct نہیں پوچھی جاری ہے جس کو آپ اس طرح سے بول سکو یہ آنسر ہے یہ کوشن ہے آپ رٹ جاؤ آپ پاس ہو جاؤگے ایسا school education میں تو چلتا رہتا ہے لیکن ایسا college competition education کے اندر چلنا بہت مشکل ہے تو cbsc کی کوشش ہے کہ critical thinking کو بڑھاوا دینا جیسے participatory actions ہو critical thinking ہو social justice کا اندر development آئے transformative learning ہو cultural relevance ہو تو یہ جو سارا پورا diagram آپ دیکھ رہے ہیں کوشش ہے بچی کا 360 degree development کرنے کی دوسرا اس concept میں کیا ہے ایک یہاں پہ term سمجھ quality different kind of questions ٹھیک ابھی تک کیا ہوتا ہے بلکل straight forward questions ڈال دی جاتے ہیں اور mostly questions repeat بھی ہوتے رہتے ہیں اس condition میں بچے کی خود کی analytical skill تو use ہی نہیں ہو رہی ہے وہ صرف retire retire pattern پہ بن کر کے paper کے اندر جا رہا ہے question return کر کے اگر آپ ایسے question ڈال رہے ہو جو books میں سیدھے available ہے direct دیکھ کے copy کرنا ہے تو یہ پورا کا پورا سسٹم ایک مزاگ بن جائے گا آپ کو question اس طرح درافٹ کرنے پڑیں گے teachers کا بھی اس میں لیور لگے گی کہ وہ question ایسے ڈرافٹ کریں کہ پانچ چھے جگے پڑھ نے کے بعد بچے کو اپنی خود کی critical thinking use کرنی پڑے پھر اس کا answer لکھے اگر آپ نے یوں ہی پیرگراف کا پیرگراف کوپی کروا دیا تو سوائے open نکل کے کچھ نہیں رہے گا اس کا basic concept ٹھٹی ختم ہو جائے گا بچہ خود بودھی کو کبھی یوز ہی نہیں کرے گا یہ ہی ریزن ہے کہ ہمارے بچوں کا world level پہ comparison ہوتا ہے تو ہم کہ نہ کہ پیچھے رہ جاتے ہیں آج Oxford better کیوں ہے آج Cambridge universities better کیوں ہے کیوں کیوں ایک ایسا environment دیتی ہے جہاں پہ بچہ کیول رٹو totہ بن کے نہ نکلے وہ research کرے critical thinking کو generate کر اور implement کرنا سیکھیں اب next بات اس میں ہو رہی ہے the most challenging examination is the open book examination yet it is challenging for the teachers you cannot ask the same questions year after years board میں بہت common sa formula ہے کہ آپ last 15 سال کے paper کو دیکھ جاؤ اس میں سے اتنا آجاتا ہے کہ mostly first division easily secure کر سکتے ہو یہ ایک رٹا رٹا pattern ہے اب کیا ہو رہا ہے questions year by year repeat same papers سیٹرس بنا رہے تو کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹ کے لئے بہت آسان ہو گیا ہے وہاں پہ جا چیزوں کو cut copy paste کر دینا سکے لئے بھی ہمیں کچھ ایسا development open book کا exam cbc لے کر آ رہی ہے کہ کہ چیزیں copy نہ ہوتی جائیں ٹھیک کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو time آنے والا ہے وہ time اس طرح کا ہے کہ آپ regular level پہ نئی skill generate کر نی پڑے گی اگر آپ بچے کو school level پہ سمرت کر دیتے ہو کہ وہ نئی skills کو جلدی acquire کر سکے اور implement کر سکے تو future میں اسے کبھی employment کی issue نہیں رہے گا اب ہمارے پاس سب زیادہ issue کیا ہمارے country کے اندر employment کو لے کیونکہ بچہ graduation کے بعد کچھ نیا سیکھ نئی چاہ رہا ہے اور آنے والا time جو ویش کی ہو گئے جو ہم جس کو کہ رہے ہیں کہ ہم بن چاہتے مینی فیکچر رنگ کا چائنا کے اندر یہ پیٹرن بہت کومن ہے وہاں ہر دو تین سال کے آئے وہاں اس کے نیچر میں ڈال دیا اس طرح کی لرنگ اس طرح کی ٹیچنگ تو کہیں نہ کہیں آگے آپ کو دککت نہیں آئے گی کیونکہ آپ 10 12 سمی ڈال ہوگے اس سے پہلے اس بچے کی دماغ میں پورا کنسٹ پڑھ چکا ہے رٹنے رٹانے کا تو کوشش یہ ہونی چاہے کہ بچے کو پریکٹیکل لرننگ پہ دھیان دیا جائے اوپن بک اگزام کے کنسٹ پہ سکھائے جائیں تاکہ وہ فیوچر میں جا کر کے اس کے لئے فیوچر ریڈی رہے اب cbc کی پہل بہت اچھی ہے امید کی جاری ہے education sector کے اندر کچھ سوچ سوچ سوچ